السلام علیکم رائز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں بی بی باٹی کی آنے والی اپسوڈ کیا ہونے والا ہے کیا اظہر اسے پتہ چل جائے گا اس کی پیوی کیا کچھ کر رہی ہے یا نصیر کو اکل آ جائے گی یہ سب کچھ دیکھنے کے لئے اس کی دیو کوئنٹ تک دیکھیں اور لائک سبسکرائب اور بیل ایکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہنے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپسوڈ میں یہ ہوگا کہ فرح جیس نے بی بی باٹی جی کے ساتھ اتنا کچھ کیا اور اس نے بھائی کو بائی سے جدا کرنے کی کوشش کی اور وہ یہ سب کچھ جانتی تھی کہ اس کی ساس نے کبھی اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا لیکن بی 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 باٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتی رہی وہ بھی صرف ازرا سے لڑنے کی بجائے پھر وہ ایک دن بیٹھ کر سوچتی ہے کہ وہ ازرا جیسی بنتی جا رہی ہے اور وہ یہ باتیں اپنی جو ہے وہ اپنے فرنٹ کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے اور اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ میں نے جو بھی کیا وہ سب کچھ اجرہ باجی کی وجہ سے کیا میں ان سے لڑنے کے ساتھ ساتھ ویسے ہی ہوتی جا رہی تھی اب مجھے میری آنکھیں کھل گئی ہیں کہ میری ساس نے میرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں کیا لیکن میں ان کے ساتھ اتنا کچھ کرتی آئی ہوں لیکن انہوں نے کبھی تک میرا خیال کرنا نہیں چھوڑا وہ ہمیشہ میرے اور میرے ہسپن کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں اسی لئے اسے اب فرہد کو بھی عقل آ گئی ہے کہ بیبی باجی کے ساتھ اسے ایسا سلوک نہیں کہنا چاہیے ولی وہ سمن کے بارے میں بہت پریشان ہوتا ہے اور اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اسما بابی سے پوچھتا ہے کہ اسما بابی کیا آپ کی سمن سے بات ہو گئی ہے جس پر اسما کہتی ہے کہ ہاں میری باپ کوئی تھی اور سنم کے باپ نے جو ہے وہ سنم کا رشتہ ان کے فرینڈ کے بیٹے کے ساتھ اے کر دیا ہے یہ سنکر ولید جو ہے وہ غبرا جاتا ہے اور سوچنے لگ جاتا ہے اس ٹرامے میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ نصیر کا انجام جو ہے وہ برا ہونے والا ہے اس نے اپنی بیوی اسما کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کہنے کا سوچا تھا رکشی سے شادی کہنے کا سوچا تھا اتنے ساری زیورات جو تھے وہ نکال کر رکشی کو دے لئے لیکن اب اس کا انجام برا ہونے والا ہے جب وہ تیار ہو کر شیروانی پہن کر رکشی کے گھر پر جاتا ہے تو رکشی کے گھر پر جو ہے وہ تارہ لگا ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ گبراتا ہے اور انچی انچی آوازیں لگانا شروع ہو جاتا ہے اور وہ رکشی کو کہتا ہے کہ تم کہاں ہو لیکن رکشی اور اس کی ماں جو ہے وہاں سے چلی جاتی ہیں کیونکہ وہ نصیر کو صرف جو ہے وہ لوکنا چاہتا ہے بیبی باجی اسما کو یہ بات سمجھاتی ہیں کہ اسما تم ٹینشن مت لو نصیر کو ان دونوں عورتوں نے گیر لیا تھا جن کی وعدہ سے وہ اس کی باتوں میں آ گیا ہے اور اس ٹرامے میں آپ کو یہ بھی کہا جائے گا کہ ازرا کی جو ہے وہ اب آخریت ہو چکی ہے ازرا جو کچھ بھی کرتی رہی ہے بیبی باجی کو جمیل کا اس بارے میں بلکل نہیں پتا تھا وہ کسی کے باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا لیکن اب اس کی بھی آنکھیں جو ہے وہ کھل جائیں گے ازرا کا برا وقت جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے کیونکہ بیبی باجی نے کبھی بھی ازرا اور فرہت نہ اپنی بیٹوں کے ساتھ برا کیا تھا اور وہ نہ کرتی ہیں بلکہ انہوں نے جیسا مقام پہلے دیا تھا فرہت کو بھی ویسا مقام دیکھتی رہی ہے اور اپنے بیٹوں کو بھی لیکن فرہت نصیر اور ازرا جو ہے وہ بٹک چکے تھے فرہت جو ہے وہ اپنی جگہ پر واپس آ گئی ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور نصیر کو بھی جلد جلد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا کہ اس نے کیا کیا اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کیا اور اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسا کیا وہ اپنی بیوی کے چھوڑ کر کسی اور کے بعد چلا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ازرا جو ہے اسے بھی بری خوبریں ملنے شروع ہو جاتی ہیں اس کی بھی ریپورٹ جو ہے وہ غلط آ جاتی ہے لیکن نظرہ کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا وہ ڈاکٹر سے جا کر کوشتی ہے کہ آپ مجھے پلیس بتا دیجئے کہ یہ جو کی رپورٹ ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا ولی جو ہے باہر چلا گیا ہے جس کی وجہ سے پہلط بلکل اکیلی پر جاتی ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور اس کو جو ہے بیوی بابی سے معافی مانگ لے گی اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں بیوی باگ جی کے آنے والی جرامیک اپیسوڈ کریے گی کہ آنے والی اپسوڈ میں کیا ہونے والا ہے کیا اظہر جو ہے وہ اسے پتہ چل جائے گا اس کی بیوی کیا کچھ کر رہی ہے یا نصیر کو اکل آ جائے گی یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے اس ویڈو کوئن تک دیکھیں اور لائک سبسکرائب اور بیل اکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہاں نہیں آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپسوڈ میں یہ ہوگا کہ فرح جیس نے بی بی باگ جی کے ساتھ اتنا کچھ کیا اور اس نے بھائی کو باعث سے جدا کرنے کی کوشش کی اور وہ یہ سب کچھ جانتی تھی کہ اس کی ساس نے کبھی اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا لیکن بی 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 باگ جی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتی رہی وہ بھی صرف ازرا سے لڑنے کی بجائے پھر وہ ایک دن بیٹھ کر سوچتی ہے کہ وہ ازرا جیسی بنتی جا رہی ہے اور وہ یہ باتیں اپنی فرنٹ کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے اور اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ میں نے جو بھی کیا وہ سب کچھ عجرہ باجی کی وجہ سے کیا میں ان سے لڑنے کے ساتھ ساتھ ویسے ہی ہوتی جا رہی تھی اب مجھے میری آنکھیں کھل گئی ہیں کہ میری ساس نے میرے ساتھ کبھی ہوئی ایسا نہیں کیا لیکن میں ان کے ساتھ اتنا کچھ کرتی آئی ہوں لیکن انہوں نے کبھی تک میرا خیال کرنا نہیں چھوڑا وہ ہمیشہ میرے اور میرے ہسپن کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں اسی لئے اسے اب فرہد کو بھی عقل آ گئی ہے کہ بیو باجی کے ساتھ اسے ایسا سلوک نہیں کہنا چاہیے ولی وہ سمن کے بارے میں بہت پریشان ہوتا ہے اور اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اسما بابی سے پوچھتا ہے کہ اسما بابی کیا آپ کی سمن سے بات ہو گئی ہے جس پر اسما کہتی ہے کہ ہاں میری باپ کوئی تھی اور سنم کے باپ نے جو ہے وہ سنم کا رشتہ ان کے فرینڈ کے بیٹے کے ساتھ اگر دیا ہے یہ سنکر ولید جو ہے وہ خبرہ جاتا ہے اور سوچنے لگ جاتا ہے اس ٹرامے میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ نصیر کا انجام جو ہے وہ برا ہونے والا ہے اس نے اپنی بیوی اسما کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کہنے کا سوچا تھا رکشی سے شادی کہنے کا سوچا تھا اتنے ساری زیورات جو تھے وہ نکال کر رکشی کو دے دیئے لیکن اب اس کا انجام برا ہونے والا ہے جب وہ تیار ہو کر شیروانی پہن کر رکشی کے گھر پر جاتا ہے تو رکشی کے گھر پر جو ہے وہ تارہ لگا ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ گبراتا ہے اور انچی انچی آوازیں لگانا شروع ہو جاتا ہے اور وہ رکشی کو کہتا ہے کہ تم کہاں ہو لیکن رکشی اور اس کی ماں جو ہے وہاں سے چلی جاتی ہیں کیونکہ وہ نصیر کو صرف جو ہے وہ لوکنا چاہتا ہے بیبی باجی اسما کو یہ بات سمجھاتی ہیں کہ اسما تم ٹینشن مت لو نصیر کو ان دونوں عورتوں نے گیر لیا تھا جن کی وعدہ سے اس کی باتوں میں آ گیا ہے اور اس ٹرامے میں آپ کو یہ بھی کہا جائے گا کہ ازرا کی جو ہے وہ اب آخریت ہو چکی ہے ازرا جو کچھ بھی کرتی رہی ہے بیبی باجی کو جمیل کا اس بارے میں بلکل نہیں پتا تھا وہ کسی کے باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا لیکن اب اس کی بھی آنکھیں جو ہے وہ کھل جائیں گے ازرا کا برا وقت جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے کیونکہ بیبی باجی نے کبھی بھی ازرا اور فرہد نہ اپنی بیٹوں کے ساتھ برا کیا تھا اور وہ نہ کرتی ہیں بلکہ انہوں نے ایسا مقام پہلے دیا تھا فرہد کو بھی ایسا مقام دیکھتی رہی ہے اور اپنے بیٹوں کو بھی لیکن فرہد نصیر اور ازرا جو ہے وہ بٹک چکے تھے فرہد جو ہے وہ اپنی جگہ پر واپس آ گئی ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور نصیر کو بھی جلد جلد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا کہ اس نے کیا کیا اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کیا اور اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسا کیا وہ اپنی بیوی کے چھوڑ کر کسی اور کے بعد چلا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ازرا جو ہے اسے بھی بری خوبلیں ملنے شروع ہو جاتی ہیں اس کی بھی رپورٹ جو ہے وہ غلط آ جاتی ہے لیکن ازرا کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا وہ ڈاکٹر سے جا کر کوشتی ہے کہ آپ مجھے پلیز بتا دیجئے کہ یہ جوٹی رپورٹ ہے لیکن اثر نہیں ہوگا ملی جو ہے باہر چلا گیا ہے جس کی وجہ سے فرہد بالکل اکیلی پر جاتی ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے بیوی بابی سے معافی مانگ لے گی اسلام علیکم رائز ویلکم بیک تو میر چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں بیوی بابی جی کے آنے والی درامیک اپیسوڈ کا ریویو کہانے والی اپسوڈ میں کیا ہونے والا ہے کیا اظہر جو ہے اسے پتا چل جائے گا اس کی بیوی کیا کچھ کر رہی ہے یا نصیر کو اکل آ جائے گی یہ سب کچھ دیکھنے کے لئے اس ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں اور لائک سبسکرائب اور بیل ایکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہنے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپسوڈ میں یہ ہوگا کہ فرحہ جیس نے بیوی بابی جی کے ساتھ اتنا کچھ کیا اور اس نے بھائی کو بائی سے جدا کرنے کی کوشش کی اور وہ یہ سب کچھ جانتی تھی کہ اس کی ساس نے کبھی اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا لیکن بیوی بابی جی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتی رہی وہ بھی صرف ازرا سے لڑنے کی بجائے پھر وہ ایک دن بیٹھ کر سوچتی ہے کہ وہ ازرا جیسی بنتی جا رہی ہے اور وہ یہ باتیں اپنی فرنڈ کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے اور اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ میں نے جو بھی کیا وہ سب کچھ اجرہ باجی کی وجہ سے کیا میں ان سے لڑنے کے ساتھ ساتھ ویسے ہی ہوتی جا رہی تھی اب مجھے میری آنکھیں کھل گئی ہیں کہ میری ساس نے میرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں کیا لیکن میں ان کے ساتھ اتنا کچھ کرتی آئی ہوں لیکن ابھی تک میرا خیال کرنا نہیں چھوڑا وہ ہمیشہ میرے اور میرے ہسپن کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں اسی لئے اسے اب فرہد کو بھی اکل آ گئی ہے کہ بیبی باجی کے ساتھ اسے ایسا سلوک نہیں کہنا چاہیے ولی وہ سمن کے بارے میں بہت پریشان ہوتا ہے اور اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اسما بابی سے پوچھتا ہے کہ یہ اسما بابی کے آپ کی سمن سے بات ہو گئی ہے جس پر اسما کہتی ہے کہ ہاں میری باپ کوئی تھی اور سنم کے باپ نے سنم کا رشتہ ان کے فرینڈ کے بیٹے کے ساتھ اے کر دیا ہے یہ سنکر ولید جو ہے وہ غبرا جاتا ہے اور سوچنے لگ جاتا ہے اس ٹرامے میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ نصیر کا انجام برا ہونے والا ہے اس نے اپنی بیوی اسما کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کہنے کا سوچا تھا رکشی سے شادی کہنے کا سوچا تھا اتنے ساری زیورات جو تھے وہ نکال کر رکشی کو دے دیئے لیکن اب اس کا انجام برا ہونے والا ہے جب وہ تیار ہو کر شیروانی پہن کر رکشی کے گھر پر جاتا ہے تو رکشی کے گھر پر جو ہے وہ تارہ لگا ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ گبراتا ہے اور انچی انچی آوازیں لگانا شروع ہو جاتا ہے اور وہ رکشی کو کہتا ہے کہ تم کہاں ہو لیکن رکشی اور اس کی ماں جو ہے وہاں سے چلی جاتی ہیں کیونکہ وہ نصیر کو صرف جو ہے وہ لوکنا چاہتا ہے بیبی باجی اسما کو یہ بات سمجھاتی ہیں کہ اسما تم ٹینشن مت لو نصیر کو ان دونوں عورتوں نے گیر لیا تھا جن کی وعدہ سے وہ اس کی باتوں میں آ گیا ہے اور اس ٹرامے میں آپ کو یہ بھی کہا جائے گا کہ ازرا کی جو ہے وہ اب آخریت ہو چکی ہے ازرا جو کچھ بھی کرتی رہی ہے بیبی باجی کو جمیل کا اس بارے میں بلکل نہیں پتا تھا وہ کسی کے باتوں پر یقین نہیں کہتا تھا لیکن اب اس کی بھی آنکھیں جو ہے وہ کھل جائیں گے ازرا کا برا وقت جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے کیونکہ بیبی باجی نے کبھی بھی ازرا اور فرہت نہ اپنی بیٹوں کے ساتھ برا کیا تھا اور وہ نہ کرتی ہیں بلکہ انہوں نے جیسا مقام پہلے دیا تھا فرہت کو بھی ویسا مقام دیکھتی رہی ہے اور اپنے بیٹوں کو بھی لیکن فرہت نصیر اور ازرا جو ہے وہ بٹک چکے تھے فرہت جو ہے وہ اپنی جگہ پر واپس آ گئی ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور نصیر کو بھی جلد جلد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا کہ اس نے کیا کیا اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کیا اور اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسا کیا وہ اپنی بیوی کے چھوڑ کر کسی اور کے بعد چلا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ازرا جو ہے اسے بھی بری خبریں ملنے شروع ہو جاتی ہیں اس کی بھی رپورٹ جو ہے وہ غلط آ جاتی ہے لیکن نظرہ کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا وہ ڈاکٹر سے جا کر کوشتی ہے کہ آپ مجھے پلیز بتا دیجئے کہ یہ جوٹی رپورٹ ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا ولی جو ہے باہر چلا گیا ہے جس کی وجہ سے فرہت بالکل اکیلی پر جاتی ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے بیوی بابی سے معافی مانگ لے گی السلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو می چینل اپنے والا ہے کیا اظہر جو ہے وہ اسے پتا چل جائے گا اس کی بیوی کیا کچھ کر رہی ہے یا نصیر کو اکل آ جائے گی یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں اور لائک سبسکرائب اور بیل ایکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہانے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپسوڈ میں یہ ہوگا کہ فرہت جیس نے بیوی باگت جی کے ساتھ اتنا کچھ کیا اور اس نے بھائی کو بائی سے جدا کرنے کی کوشش کی اور وہ یہ سب کچھ جانتی تھی کہ اس کی ساس نے کبھی اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا لیکن بیوی باگت جی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتی رہی وہ بھی صرف ازرا سے لڑنے کی وجہے پھر وہ ایک دن بیٹھ کر سوچتی ہے کہ وہ ازرا جیسی بنتی جا رہی ہے اور وہ یہ باتیں اپنی اپنے فرنٹ کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے اور اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ میں نے جو بھی کیا وہ سب کچھ ازرا باجی کی وجہ سے کیا میں ان سے لڑنے کے ساتھ ساتھ ویسے ہی ہوتی جا رہی تھی اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں کہ میری ساس نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا لیکن میں ان کے ساتھ اتنا کچھ کرتی آئی ہوں لیکن انہوں نے کبھی تک میرا خیال کرنا نہیں چھوڑا وہ ہمیشہ میرے اور میرے ہسپنٹ کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں اسی لئے اسے اب فرہد کو بھی اکل آ گئی ہے کہ بیو باجی کے ساتھ اسے ایسا سلوک نہیں کہنا چاہیے ولید جو ہے وہ سمن کے بارے میں بہت پریشان ہوتا ہے اور اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اسما بابی سے پوچھتا ہے کہ یہ اسما بابی کیا آپ کی جو ہے وہ سمن سے بات ہو گئی ہے جس پر اسما کہتی ہے کہ ہاں میری باپ کوئی تھی اور سنم کے باپ نے جو ہے وہ سنم کا رشتہ ان کے فرینڈ کے بیٹے کے ساتھ اگر دیا ہے یہ سنکر ولید جو ہے وہ غبرا جاتا ہے اور سوچنے لگ جاتا ہے اس ٹرامے میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ نصیر کا انجام جو ہے وہ برا ہونے والا ہے اس نے اپنی بیوی اسما کو چھوڑ کر کسی اور کسی اور سے شادی کہنے کا سوچا تھا رکشی سے شادی کہنے کا سوچا تھا اتنے ساری زیورات جو تھے وہ نکال کر رکشی کو دے دیئے لیکن اب اس کا انجام برا ہونے والا ہے جب وہ تیار ہو کر شیروانی پہن کر رکشی کے گھر پر جاتا ہے تو رکشی کے گھر پر جو ہے وہ تارہ لگا ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ غبراتا ہے اور انچی انچی آوازیں لگانا شروع ہو جاتا ہے اور وہ رکشی کو کہتا ہے کہ تم کہاں ہو لیکن رکشی اور اس کی ماں جو ہے وہاں سے چلی جاتی ہیں کیونکہ وہ نصیر کو صرف جو ہے وہ لوکنا چاہتا ہے بیوی باجی اسما کو یہ بات سمجھاتی ہیں کہ اسما تم ٹینشن مت لو نصیر کو ان دونوں عورتوں نے گیر لیا تھا جن کی وعدہ سے وہ اس کی باتوں میں آ گیا ہے اور اس ٹرامے میں آپ کو یہ بھی کہا جائے گا کہ ازرا کی جو ہے وہ اب آخریت ہو چکی ہے ازرا جو کچھ بھی کرتی رہی ہے بیوی باجی کو جمیل کا اس بارے میں بلکہ نہیں پتا تھا وہ کسی کے باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا لیکن اب اس کی بھی آنکھیں جو ہے وہ کھل جائیں گے ازرا کا برا وقت جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے کیونکہ بیوی باجی نے کبھی بھی ازرا اور فرہد نہ اپنے بیٹوں کے ساتھ برا کیا تھا اور وہ نہ کرتی ہیں اور ازرا جو ہے وہ بٹک چکے تھے فرہد جو ہے وہ اپنی جگہ پر واپس آ گئی ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور نصیر کو بھی جلد جلد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا کہ اس نے کیا کیا اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کیا اور اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسا کیا وہ اپنی بیوی کے چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ازرا جو ہے اسے بھی بری خوبلیں ملنے شروع ہو جاتی ہیں اس کی بھی ریپورٹ جو ہے وہ غلط آ جاتی ہے لیکن ازرا کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا وہ ڈاکٹر سے جا کر پوچھتی ہے کہ آپ مجھے پلیز بتا دیجئے کہ یہ جوٹھی رپورٹ ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا ولی جو ہے باہر چلا گیا ہے جس کی وجہ سے پرہد بلکل اکیلی پر جاتی ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے بی بی بابی سے مافی مانگ لے گی اسلام علیکم رائز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں بی بی باب جی کے آنے والی رومی کے اپیسوڈ کا ریویو کہانے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے کیا اظہر جو ہے وہ اسے پتا چل جائے گا اس کی بی بی کیا کچھ کر رہی ہے یا نصیر کو اکل آ جائے گی یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں اور لائک سبسکرائب اور بیل ایکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہنے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپسوڈ میں یہ ہوگا کہ فرحہ جیس نے بی بی باب جی کے ساتھ اتنا کچھ کیا اور اس نے بھائی کو باعث سے جدا کرنے کی کوشش کی اور وہ یہ سب کچھ جانتی تھی کہ اس کی ساس نے کبھی اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا لیکن وہ بی باب جی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتی رہی وہ بھی صرف ازرا سے لڑنے کی وجہ پھر وہ ایک دن بیٹھ کر سوچتی ہے کہ وہ ازرا جیسی بنتی جا رہی ہے اور وہ یہ باتیں اپنی فرنٹ کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے اور اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ میں نے جو بھی کیا وہ سب کچھ ازرا باد جی کی وجہ سے کیا میں ان سے لڑنے کے ساتھ ساتھ ویسے ہی ہوتی جا رہی تھی اب مجھے میری آنکھیں کھل گئی ہیں کہ میری ساس نے میرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں کیا لیکن میں ان کے ساتھ اتنا کچھ کرتی آئی ہوں لیکن انہوں نے کبھی تک ابھی تک میرا خیال کرنا نہیں چھوڑا وہ ہمیشہ میرے اور میرے ہسپن کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں اسی لئے اسے اب فرہد کو بھی اکل آ گئی ہے کہ بی بی بادی کے ساتھ اسے ایسا سلوک نہیں کہنا چاہیے ولی وہ سمن کے بارے میں بہت پریشان ہوتا ہے اور اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اسما بابی سے پوچھتا ہے کہ یہ اسما بابی کیا آپ کی جو ہے وہ سمن سے بات ہو گئی ہے جس پر اسما کہتی ہے کہ ہاں میری باپ کوئی تھی اور سنم کے باپ نے جو ہے وہ سنم کا رشتہ ان کے فرینڈ کے بیٹے کے ساتھ اے کر دیا ہے یہ سنکر ولید جو ہے وہ غبرا جاتا ہے اور سوچنے لگ جاتا ہے اس ٹرامے میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ نصیر کا انجام جو ہے وہ برا ہونے والا ہے اس نے اپنی بیوی اسما کو چھوڑ کر کسی اور کسی اور سے شادی کہنے کا سوچا تھا رکشی سے شادی کہنے کا سوچا تھا اتنے ساری زیورات جو تھے وہ نکال کر رکشی کو دے دیئے لیکن اب اس کا انجام برا ہونے والا ہے جب وہ تیار ہو کر شیروانی پہن کر رکشی کے گھر پر جاتا ہے تو رکشی کے گھر پر جو ہے وہ تارہ لگا ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ گبراتا ہے اور انچی انچی آوازیں لگانا شروع ہو جاتا ہے اور وہ رکشی کو کہتا ہے کہ تم کہاں ہو لیکن رکشی اور اس کی ماں جو ہے وہاں سے چلی جاتی ہیں کیونکہ وہ نصیر کو صرف جو ہے وہ لوکنا چاہتی ہیں بیبی باجی اسما کو یہ بات سمجھاتی ہیں کہ اسما تم ٹینشن مت لو نصیر کو ان دونوں عورتوں نے گر لیا تھا جن کی وعدہ سے وہ اس کی باتوں میں آ گیا ہے اور اس ٹرامے میں آپ کو یہ بھی کہا جائے گا کہ ازرا کی جو ہے وہ اب آخریت ہو چکی ہے ازرا جو کچھ بھی کرتی رہی ہے بیبی باجی کو جمیل کا اس بارے میں بلکل نہیں پاتا تھا وہ کسی کے باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا لیکن اب اس کی بھی آنکھیں جو ہے وہ کھل جائیں گے ازرا کا برا وقت جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے کیونکہ بیبی باجی نے کبھی بھی ازرا اور فرہد نہ اپنے بیٹوں کے ساتھ برا کیا تھا اور وہ نہ کرتی ہیں بلکہ انہوں نے جیسا مقام پہلے دیا تھا فرہد کو بھی ویسا مقام دیتی رہی ہے اور اپنے بیٹوں کو بھی لیکن فرہد نصیر اور ازرا جو ہے وہ بٹک چکے تھے فرہد جو ہے وہ اپنی جگہ پر واپس آ گئی ہے اسے اپنی غلطی کا حساس ہو گیا ہے اور نصیر کو بھی جلد جلد اپنی غلطی کا حساس ہو جائے گا کہ اس نے کیا کیا اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کیا اور اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسا کیا وہ اپنی بیوی کے چھوڑ کر کسی اور کے بعد چلا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ازرا جو ہے اسے بھی بری خبریں ملنے شروع ہو جاتی ہیں اس کی بھی رپورٹ جو ہے وہ غلط آ جاتی ہے لیکن نظرہ کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا وہ ڈاکٹر سے جا کر کوشتی ہے کہ آپ مجھے پلیس بتا دیجئے کہ یہ جوٹی رپورٹ ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا ولی جو ہے باہر چلا گیا ہے جس کی وجہ سے فرہد بالکل اکیلی پر جاتی ہے اور اسے اپنی غلطی کا حساس ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے بیوی بابی سے معافی مانگ لے گی اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں بیوی بابی کی آنے والی اپیسوڈ کریے گی کہ آنے والی اپسوڈ میں کیا ہونے والا ہے کیا اظہر جو ہے اسے پتا چل جائے گا اس کی بیوی کیا کچھ کر رہی ہے یا نصیر کو اکل آ جائے گی یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں اور لائک سبسکرائب اور بیل اکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہاں نہیں آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپسوڈ میں یہ ہوگا کہ فرح جیس نے بی بی باگت جی کے ساتھ اتنا کچھ کیا اور اس نے بھائی کو بائی سے جدا کرنے کی کوشش کی اور وہ یہ سب کچھ جانتی تھی کہ اس کی ساس نے کبھی اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا لیکن بی 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 باگت جی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتی رہی وہ بھی صرف ازرا سے لڑنے کی بجائے پھر وہ ایک دن بیٹھ کر سوچتی ہے کہ وہ ازرا جیسی بنتی جا رہی ہے اور وہ یہ باتیں اپنی فرنٹ کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے اور اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ میں نے جو بھی کیا وہ سب کچھ ازرا باجی کی وجہ سے کیا میں ان سے لڑنے کے ساتھ ساتھ ویسے ہی ہوتی جا رہی تھی اب مجھے میری آنکھیں کھل گئی ہیں کہ میری ساس نے میرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں کیا لیکن میں ان کے ساتھ اتنا کچھ کرتی آئی ہوں لیکن انہوں نے ابھی تک میرا خیال کرنا نہیں چھوڑا وہ ہمیشہ میرے اور میرے ہسپن کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں اسی لئے اسے اب فرہد کو بھی اکل آ گئی ہے کہ بیبی باجی کے ساتھ اسے ایسا سلوک نہیں کہنا چاہیے ولی وہ سمن کے بارے میں بہت پریشان ہوتا ہے اور اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اسما بابی سے پوچھتا ہے کہ یہ اسما بابی کے آپ کی سمن سے بات ہو گئی ہے جس پر اسما کہتی ہے کہ ہاں میری باپ کوئی تھی اور سنم کے باپ نے سنم کا رشتہ ان کے فرینڈ کے بیٹے کے ساتھ اگر دیا ہے یہ سنکر ولید جو ہے وہ غبرا جاتا ہے اور سوچنے لگ جاتا ہے اس ٹرامے میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ نصیر کا انجام برا ہونے والا ہے اس نے اپنی بیوی اسما کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کہنے کا سوچا تھا رکشی سے شادی کہنے کا سوچا تھا اتنے ساری زیورات جو تھے وہ نکال کر رکشی کو دے دیئے لیکن اب اس کا انجام برا ہونے والا ہے جب وہ تیار ہو کر شیروانی پہن کر رکشی کے گھر پر جاتا ہے تو رکشی کے گھر پر جو ہے وہ تارہ لگا ہوتا ہے جس سے دیکھ کر وہ گبراتا ہے اور انچی انچی آوازیں لگانا شروع ہو جاتا ہے وہ رکشی کو کہتا ہے کہ تم کہاں ہو لیکن رکشی اور اس کی ماں جو ہے وہاں سے چلی جاتی ہیں کیونکہ وہ نصیر کو صرف جو ہے وہ لوکنا چاہتا ہے بیبی باجی اسما کو یہ بات سمجھاتی ہیں کہ اسما تم ٹینشن مت لو نصیر کو ان دونوں عورتوں نے گیر لیا تھا جن کی وعدہ سے اس کی باتوں میں آ گیا ہے اور اس ٹرامے میں آپ کو یہ بھی کہا جائے گا کہ ازرا کی جو ہے وہ اب آخریت ہو چکی ہے ازرا جو کچھ بھی کرتی رہی ہے بیبی باجی کو جمیل کا اس بارے میں بلکل نہیں پتا تھا وہ کسی کے باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا لیکن اب اس کی بھی آنکھیں جو ہے وہ کھل جائیں گے ازرا کا برا وقت جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے کیونکہ بیبی باجی نے کبھی بھی ازرا اور فرہت نہ اپنے بیٹوں کے ساتھ برا کیا تھا اور وہ نہ کرتی ہیں بلکہ انہوں نے ایسا مقام پہلے دیا تھا فرہت کو بھی ویسا مقام دیکھتی رہی ہے اور اپنے بیٹوں کو بھی لیکن فرہت نصیر اور ازرا جو ہے وہ بٹک چکے تھے فرہت جو ہے وہ اپنی جگہ پر واپس آ گئی ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور نصیر کو بھی جلد جلد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا کہ اس نے کیا کیا اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کیا اور اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسا کیا وہ اپنی بیوی کے چھوڑ کر ٹیسی اور کے بعد چلا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ازرا جو ہے اسے بھی بری خواب لے ملنے شروع ہو جاتی ہیں اس کی بھی رپورٹ جو ہے وہ غلط آ جاتی ہے لیکن ازرا کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا وہ ڈاکٹر سے جا کر پوچھتی ہے کہ آپ مجھے پلیس بتا دیجئے کہ یہ جوٹی رپورٹ ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا ولی جو ہے باہر چلا گیا ہے جس کی وجہ سے فرہت بلکل اکیلی پر جاتی ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے بیوی بابی سے معافی مانگ لے گی اسلام علیکم رائز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں بیوی بابی جی کے آنے والی اپیسوڈ کا ریویو کہ آنے والی اپسوڈ میں کیا ہونے والا ہے کیا اظہر جو ہے اسے پتا چل جائے گا اس کی بیوی کیا کچھ کر رہی ہے یا نصیر کو اکل آ جائے گی یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے اس ویڈو کوئنٹ تک دیکھیں اور لائک سبسکرائب اور بیل اکن کا بٹن ضرور ڈبا دیجئے گا تاکہ ہنے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپسوڈ میں یہ ہوگا کہ فرحہ جیس نے بی بی بابی جی کے ساتھ اتنا کچھ کیا اور اس نے بھائی کو بائی سے جدا کرنے کی کوشش کی اور وہ یہ سب کچھ جانتی تھی کہ اس کی ساس نے کبھی اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا لیکن بی 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 بابی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتی رہی وہ بھی صرف ازرا سے لڑنے کی بجائے پھر وہ ایک دن بیٹھ کر سوچتی ہے کہ وہ ازرا جیسی بنتی جا رہی ہے اور وہ یہ باتیں اپنی فرنٹ کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے اور اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ میں نے جو بھی کیا وہ سب کچھ اجرہ باجی کی وجہ سے کیا میں ان سے لڑنے کے ساتھ ساتھ ویسے ہی ہوتی جا رہی تھی اب مجھے میری آنکھیں کھل گئی ہیں کہ میری ساس نے میرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں کیا لیکن میں ان کے ساتھ اتنا کچھ کرتی آئی ہوں لیکن ابھی تک میرا خیال کرنا نہیں چھوڑا وہ ہمیشہ میرے اور میرے ہسپن کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں اسی لئے اسے اب فرہد کو بھی اکل آ گئی ہے کہ بیبی باجی کے ساتھ اسے ایسا سلوک نہیں کہنا چاہیے ولی وہ سمن کے بارے میں بہت پریشان ہوتا ہے اور اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اسما بابی سے پوچھتا ہے کہ اسما بابی کیا آپ کی سمن سے بات ہو گئی ہے جس پر اسما کہتی ہے کہ ہاں میری باپ کوئی تھی اور سنم کے باپ نے جو ہے وہ سنم کا رشتہ ان کے فرینڈ کے بیٹے کے ساتھ اے کر دیا ہے یہ سنکر ولید جو ہے وہ غبرا جاتا ہے اور سوچنے لگ جاتا ہے اس ٹرامے میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ نصیر کا انجام جو ہے وہ برا ہونے والا ہے اس نے اپنی بیوی اسما کو چھوڑ کر کسی اور بیوی کسی اور سے شادی کہنے کا سوچا تھا رکشی سے شادی کہنے کا سوچا تھا اتنے ساری زیورات جو تھے وہ نکال کر رکشی کو دے دیئے لیکن اب اس کا انجام بھی برا ہونے والا ہے جب وہ تیار ہو کر شیروانی پہن کر رکشی کے گھر پر جاتا ہے تو رکشی کے گھر پر جو ہے وہ تارہ لگا ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ گبراتا ہے اور انچی انچی آوازیں لگانا شروع ہو جاتا ہے اور وہ رکشی کو کہتا ہے کہ تم کہاں ہو لیکن رکشی اور اس کی ماں جو ہے وہاں سے چلی جاتی ہیں کیونکہ وہ نصیر کو صرف جو ہے وہ لوکنا چاہتا ہے بیبی باجی اسما کو یہ بات سمجھاتی ہیں کہ اسما تم ٹینشن مت لو نصیر کو ان دونوں عورتوں نے گیر لیا تھا جن کی وعدہ سے وہ اس کی باتوں میں آ گیا ہے اور اس ٹرامے میں آپ کو یہ بھی کہا جائے گا کہ ازرا کی جو ہے وہ اب آخریت ہو چکی ہے ازرا جو کچھ بھی کرتی رہی ہے بیبی باجی کو جمیل کا اس بارے میں بلکل نہیں پتا تھا وہ کسی کے باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا لیکن اب اس کی بھی آنکھیں جو ہے وہ کھل جائیں گے ازرا کا برا وقت جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے کیونکہ بیبی باجی نے کبھی بھی ازرا اور فرہت نہ اپنی بیٹوں کے ساتھ برا کیا تھا اور وہ نہ کرتی ہیں بلکہ انہوں نے جیسا مقام پہلے دیا تھا فرہت کو بھی ویسا مقام دیتی رہی ہے اور اپنے بیٹوں کو بھی لیکن فرہت نصیر اور ازرا جو ہے وہ بٹک چکے تھے فرہت جو ہے وہ اپنی جگہ پر واپس آ گئی ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور نصیر کو بھی جلد جلد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا کہ اس نے کیا کیا اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کیا اور اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسا کیا وہ اپنی بیوی کے چھوڑ کر کسی اور کے بعد چلا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ازرا جو ہے اسے بھی بری خبریں ملنے شروع ہو جاتی ہیں اس کی بھی رپورٹ جو ہے وہ غلط آ جاتی ہے لیکن نظرہ کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا وہ ڈاکٹر سے جا کر کوشتی ہے کہ آپ مجھے پلیز بتا دیجئے کہ یہ جوٹی رپورٹ ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا ولی جو ہے باہر چلا گیا ہے جس کی وجہ سے فرہت بالکل اکیلی پر جاتی ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے بیوی بابی اس سے معافی مانگ لے گی اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں بیوی بابی جی کے آنے والی درامی کے اپیسوڈ کریو کہ آنے والی اپسوڈ میں کیا ہونے والا ہے کیا اظہر جو ہے اسے پتہ چل جائے گا اس کی بیوی کیا کچھ کر رہی ہے یا نصیر کو اکل آ جائے گی یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں اور لائک سبسکرائب اور بیل اکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہاں نہیں آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپسوڈ میں یہ ہوگا کہ فرح جیس نے بی بی باگ جی کے ساتھ اتنا کچھ کیا اور اس نے بھائی کو بائی سے جدا کرنے کی کوشش کی اور وہ یہ سب کچھ جانتی تھی کہ اس کی ساس نے کبھی اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا لیکن بی 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 باگ جی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتی رہی وہ بھی صرف ازرا سے لڑنے کی بجائے پھر وہ ایک دن بیٹھ کر سوچتی ہے کہ وہ ازرا جیسی بنتی جا رہی ہے اور وہ یہ باتیں اپنی فرنٹ کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے اور اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ میں نے جو بھی کیا وہ سب کچھ ازرا باجی کی وجہ سے کیا میں ان سے لڑنے کے ساتھ ساتھ ویسے ہی ہوتی جا رہی تھی اب مجھے میری آنکھیں کھل گئی ہیں کہ میری ساس نے میرے ساتھ کبھی ہوئی ایسا نہیں کیا لیکن میں ان کے ساتھ اتنا کچھ کرتی آئی ہوں لیکن ابھی تک میرا خیال کرنا نہیں چھوڑا وہ ہمیشہ میرے اور میرے ہسپن کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں اسی لئے اسے اب فرد کو بھی عقل آ گئی ہے کہ بیو باجی کے ساتھ اسے ایسا سلوک نہیں کہنا چاہیے ولی یہ سمن کے بارے میں بہت پریشان ہوتا ہے اور اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اسما بابی سے پوچھتا ہے کہ اسما بابی کیا آپ کی سمن سے بات ہو گئی ہے جس پر اسما کہتی ہے کہ ہاں میری باپ کوئی تھی اور سنم کے باپ نے جو ہے وہ سنم کا رشتہ ان کے فرنڈ کے بیٹے کے ساتھ اگر دیا ہے یہ سنکر ولید جو ہے وہ غبرا جاتا ہے اور سوچنے لگ جاتا ہے اس ٹرامے میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ نصیر کا انجام جو ہے وہ برا ہونے والا ہے اس نے اپنی بیوی اسما کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کہنے کا سوچا تھا رکشی سے شادی کہنے کا سوچا تھا اتنے ساری زیورات جو تھے وہ نکال کر رکشی کو دے دیئے لیکن اب اس کا انجام برا ہونے والا ہے جب وہ تیار ہو کر شیروانی پہن کر رکشی کے گھر پر جاتا ہے تو رکشی کے گھر پر جو ہے وہ تارہ لگا ہوتا ہے جس سے دیکھ کر وہ گبراتا ہے اور انچی انچی آوازیں لگانا شروع ہو جاتا ہے اور وہ رکشی کو کہتا ہے کہ تم کہاں ہو لیکن رکشی اور اس کی ماں جو ہے وہاں سے چلی جاتی ہیں کیونکہ وہ نصیر کو صرف جو ہے وہ لوکنا چاہتا ہے بیبی باجی اسما کو یہ بات سمجھاتی ہیں اسما تم ٹینشن مت لو نصیر کو ان دونوں عورتوں نے گیر لیا تھا جن کی وعدہ سے اس کی باتوں میں آ گیا ہے اور اس ٹرامے میں آپ کو یہ بھی کہا جائے گا کہ ازرا کی جو ہے وہ اب آخریت ہو چکی ہے ازرا جو کچھ بھی کرتی رہی ہے بیبی باجی کو جمیل کا اس بارے میں بالکل نہیں پتا تھا وہ کسی کے باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا لیکن اب اس کی بھی آنکھیں جو ہے وہ کھل جائیں گے ازرا کا برا وقت جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے کیونکہ بیبی باجی نے کبھی بھی ازرا اور فرہد نہ اپنی بیٹوں کے ساتھ برا کیا تھا اور وہ نہ کرتی ہیں بلکہ انہوں نے ایسا مقام پہلے دیا تھا فرہد کو بھی ایسا مقام دیکھتی رہی ہے اور اپنے بیٹوں کو بھی لیکن فرہد نصیر اور ازرا جو ہے وہ بٹک چکے تھے فرہد جو ہے وہ اپنی جگہ پر واپس آ گئی ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور نصیر کو بھی جلد جلد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا کہ اس نے کیا کیا اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کیا اور اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسا کیا وہ اپنی بیوی کے چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ازرا جو ہے اسے بھی بری خوبلیں ملنے شروع ہو جاتی ہیں اس کی بھی رپورٹ جو ہے وہ غلط آ جاتی ہے لیکن ازرا کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا وہ ڈاکٹر سے جا کر پوچھتی ہے کہ آپ مجھے پلیز بتا دیجئے کہ یہ جوٹی رپورٹ ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا ولی جو ہے باہر چلا گیا ہے جس کی وجہ سے فرہد بالکل اکیلی پر جاتی ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے بیوی بابی سے معافی مانگ لے گی اسلام علیکم رائز ویلکم بیک تو میر چینل جانے والا ہے کیا اظہر جو ہے وہ اسے پتا چل جائے گا اس کی بیوی کیا کچھ کر رہی ہے یا نصیر کو اکل آ جائے گی یہ سب کچھ دیکھنے کے لئے اس ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں اور لائک سبسکرائب اور بیل ایکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہانے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپسوڈ میں یہ ہوگا کہ فرہد جیس نے بیوی باگت جی کے ساتھ اتنا کچھ کیا اور اس نے بھائی کو بائی سے جدا کرنے کی کوشش کی اور وہ یہ سب کچھ جانتی تھی کہ اس کی ساس نے کبھی اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا لیکن بیوی باگت جی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتی رہی وہ بھی صرف ازرا سے لڑنے کی وجہ پھر وہ ایک دن بیٹھ کر سوچتی ہے کہ وہ ازرا جیسی بنتی جا رہی ہے اور وہ یہ باتیں اپنی اپنی فرنٹ کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے اور اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ میں نے جو بھی کیا وہ سب کچھ ازرا باجی کی وجہ سے کیا میں ان سے لڑنے کے ساتھ ویسی ہی ہوتی جا رہی تھی اب مجھے میری آنکھیں کھل گئی ہیں کہ میری ساس نے میرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں کیا لیکن میں ان کے ساتھ اتنا کچھ کرتی آئی ہوں لیکن انہوں نے کبھی تک ابھی تک میرا خیال کرنا نہیں چھوڑا وہ ہمیشہ میرے اور میرے ہسپن کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں اسی لئے اسے اب جو ہے فرد کو بھی اکل آ گئی ہے کہ بیبی باجی کے ساتھ اسے ایسا سلوک نہیں کہنا چاہیے ولی جو ہے وہ سمن کے بارے میں بہت پریشان ہوتا ہے اور اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اسما بابی سے پوچھتا ہے کہ یہ اسما بابی کیا آپ کی جو ہے وہ سمن سے بات ہو گئی ہے جس پر اسما کہتی ہے کہ ہاں میری باپ کوئی تھی اور سنم کے باپ نے جو ہے وہ سنم کا رشتہ ان کے فرنڈ کے بیٹے کے ساتھ تیہ کر دیا ہے یہ سنکر ولید جو ہے وہ غبرا جاتا ہے اور سوچنے لگ جاتا ہے اس ٹرامے میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ نصیر کا انجام جو ہے وہ برا ہونے والا ہے اس نے اپنی بیوی اسما کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کہنے کا سوچا تھا رکشی سے شادی کہنے کا سوچا تھا اتنے ساری زیورات جو تھے وہ نکال کر رکشی کو دے دیئے لیکن اب اس کا انجام برا ہونے والا ہے جب وہ تیار ہو کر شیروانی پہن کر رکشی کے گھر پر جاتا ہے تو رکشی کے گھر پر جو ہے وہ تارہ لگا ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ گبراتا ہے اور انچی انچی آوازیں لگانا شروع ہو جاتا ہے اور وہ رکشی کو کہتا ہے کہ تم کہاں ہو لیکن رکشی اور اس کی ماں جو ہے وہاں سے چلی جاتی ہیں کیونکہ وہ نصیر کو صرف جو ہے وہ لوکنا چاہتی ہے بیوی باجی اسما کو یہ بات سمجھاتی ہیں کہ اسما تم ٹینشن مت لو اور نصیر کو ان دونوں عورتوں نے گیر لیا تھا جن کی ودہ سے اس کی باتوں میں آ گیا ہے اور اس طرامے میں آپ کو یہ بھی کہا جائے گا کہ ازرا کی جو ہے وہ اب آخریت ہو چکی ہے ازرا جو کچھ بھی کرتی رہی ہے بیوی باجی کو جمیل کا اس بارے میں بلکل نہیں پتا تھا وہ کسی کے باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا لیکن اب اس کی بھی آنکھیں جو ہے وہ کھل جائیں گے ازرا کا برا وقت جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے کیونکہ بیوی باجی نے کبھی بھی ازرا اور فرہت نہ اپنی بیٹوں کے ساتھ برا کیا تھا اور وہ نہ کرتی ہیں بلکہ انہوں نے جیسا مقام پہلے دیا تھا فرہت کو بھی ویسا مقام دیتی رہی ہے اور اپنے بیٹوں کو بھی لیکن فرہت نصیر اور ازرا جو ہے وہ بٹک چکے تھے فرہت جو ہے وہ اپنی جگہ پر واپس آ گئی ہے اسے اپنی غلطی کا حساس ہو گیا ہے اور نصیر کو بھی جلدل جلد اپنی غلطی کا حساس ہو جائے گا کہ اس نے کیا کیا اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کیا اور اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسا کیا وہ اپنی بیوی کے چھوڑ کر کسی اور کے بعد چلا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ازرا جو ہے اسے بھی بری خوبریں ملنے شروع ہو جاتی ہیں اس کی بھی ریپورٹ جو ہے وہ غلط آ جاتی ہے لیکن ازرا کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا وہ ڈاکٹر سے جا کر پوچھتی ہے کہ آپ مجھے پلیز بتا دیجئے کہ یہ جوٹی رپورٹ ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا بلی جو ہے باہر چلا گیا ہے جس کی وجہ سے پرہت بالکل اکیلی پر جاتی ہے اور اسے اپنی غلطی کا حساس ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے بیوی بابی سے معافی مانگ لے گی السلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں بیوی باب جی کے آنے والی گرامی کے اپیسوڈ کا ریویو کہ آنے والی اپسوڈ میں کیا ہونے والا ہے کیا اظہر جو ہے اسے پتا چل جائے گا اس کی بیوی کیا کچھ کر رہی ہے یا نصیر کو عقل آ جائے گی یہ سب کچھ دیکھنے کے لئے اس ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں اور لائک سبسکرائب اور بیل ایکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپسوڈ میں یہ ہوگا کہ فرح جیس نے بیوی باگ جی کے ساتھ اتنا کچھ کیا اور اس نے بھائی کو بائی سے جدا کرنے کی کوشش کی اور وہ یہ سب کچھ جانتی تھی کہ اس کی ساس نے کبھی اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا لیکن بیوی باگ جی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتی رہی وہ بھی صرف ازرا سے لڑنے کی وجہے پھر وہ ایک دن بیٹھ کر سوچتی ہے کہ وہ ازرا جیسی بنتی جا رہی ہے اور وہ یہ باتیں اپنی وہ اپنی فرنٹ کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے اور اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ میں نے جو بھی کیا وہ سب کچھ ازرا باجی کی وجہ سے کیا میں ان سے لڑنے کے ساتھ ساتھ ویسی ہی ہوتی جا رہی تھی اب مجھے آمیری آنکھیں کھل گئی ہیں کہ میری ساس نے میرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں کیا لیکن میں ان کے ساتھ اتنا کچھ کرتی آئی ہوں لیکن ابھی تک میرا خیال کرنا نہیں چھوڑا وہ ہمیشہ میرے اور میرے ہسپنٹ کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں اسی لئے اسے اب جو ہے فرد کو بھی اکل آ گئی ہے کہ بیبی باجی کے ساتھ اسے ایسا سلوک نہیں کہنا چاہیے ولی جو ہے وہ سمن کے بارے میں بہت پریشان ہوتا ہے اور اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اسما بابی سے پوچھتا ہے کہ یہ اسما بابی کیا آپ کی جو ہے وہ سمن سے بات ہو گئی ہے جس پر اسما کہتی ہے کہ ہاں میری بات ہوئی تھی اور سنم کے باپ نے جو ہے وہ سنم کا رشتہ ان کے فرنڈ کے بیٹے کے ساتھ تیہ کر دیا ہے یہ سنکر ولید جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے اور سوچنے لگ جاتا ہے اس ٹرامے میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ نصیر کا انجام جو ہے وہ برا ہونے والا ہے اس نے اپنی بیوی اسما کو چھوڑ کر کسی اور بیوی کسی اور سے شادی کرنے کا سوچا تھا رکشی سے شادی کرنے کا سوچا تھا اتنے ساری زیورات جو تھے وہ نکال کر رکشی کو دے لئے لیکن اب اس کا انجام برا ہونے والا ہے جب وہ تیار ہو کر شیروانی پہن کر رکشی کے گھر پر جاتا ہے تو رکشی کے گھر پر جو ہے وہ تارہ لگا ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ گھبراتا ہے اور انچی انچی آوازیں لگانا شروع ہو جاتا ہے اور وہ رکشی کو کہتا ہے کہ تم کہاں ہو لیکن رکشی اور اس کی ماں جو ہے وہاں سے چلی جاتی ہیں کیونکہ وہ نصیر کو صرف جو ہے وہ لوکنا چاہتا ہے بیبی باجی اسما کو یہ بات سمجھاتی ہیں کہ اسما تم ٹینشن مت لو نصیر کو ان دونوں عورتوں نے گیر لیا تھا جن کی وعدہ سے وہ اس کی باتوں میں آ گیا ہے اور اس ٹرامے میں آپ کو یہ بھی کہا جائے گا کہ ازرا کی جو ہے وہ اب آخریت ہو چکی ہے ازرا جو کچھ بھی کرتی رہی ہے بیبی باجی کو جمیل کا اس بارے میں بلکہ نہیں پتا تھا وہ کسی کے باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا لیکن اب اس کی بھی آنکھیں جو ہے وہ کھل جائیں گے ازرا کا برا وقت جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے کیونکہ بیبی باجی نے کبھی بھی ازرا اور فرہد نہ اپنی بیٹوں کے ساتھ برا کیا تھا اور وہ نہ کرتی ہیں بلکہ انہوں نے جیسا مقام پہلے دیا تھا فرہد کو بھی ویسا مقام دیکھتی رہی ہے اور اپنے بیٹوں کو بھی لیکن فرہد نصیر اور ازرا جو ہے وہ بٹک چکے تھے فرہد جو ہے وہ اپنی جگہ پر واپس آ گئی ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور نصیر کو بھی جلدلزل اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا کہ اس نے کیا کیا اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کیا اور اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسا کیا وہ اپنی بیوی کا چھوڑ کر کسی اور کے بعد چلا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ازرا جو ہے اسے بھی بری خبلیں ملنے شروع ہو جاتی ہیں اس کی بھی رپورٹ جو ہے وہ غلط آ جاتی ہے لیکن نصرہ کوئی اس بات پر یقین نہیں ہوتا وہ ڈاکٹر سے جا کر پوچھتی ہے کہ آپ مجھے پلیس بتا دیجئے کہ یہ جوٹھی رپورٹ ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا ولی جو ہے باہر چلا گیا ہے جس کی وجہ سے فرہد بالکل اکیلی پر جاتی ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے بیوی بابی سے معافی مانگ لے گی